چاہتے رہے گے اچھی سے اچھی اور دوستو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے ایند تک ضرور دیکھنا اور کمنٹس کر کے بتانا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ کو خیر خرید سے رکھے اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا اور پلیس ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے ایند تک ضرور دیکھنا اور آج دوستو ہم بنائیں گے کونس بنائیں گے آج ہم اور اس میں کون کونسی چیز ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مرگی لیا ہم نے آدھا کلو اس کو پہلے ہم نے گوال لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بلکل چکڑے کیمے کی طرح بنا لیں گے اس کے بعد ہم نے لیا ہے لال مرچ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچی اور یہ میدہ لیا ہے دو چمچ بڑے اور کالی بلک مرچ لیا ہے ہم نے ایک چمچ نمک ہے آپ لوگ ہسپے ذائقہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہر عدنی ہے کان فلاور ہے اور دو عدد پیاز لیا ہے ہری مرچ لیا ہے کچھ چار پانچ اور چار عدد آنڈا ہے اس کے بعد ایک کلو آلو لیا ہے ہم نے اور لاسٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بریڈ کا ہم نے بنایا گیا اس کو گرینڈ کر کے اچھی طرح اس کا بریڈ کرمز بنایا ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں جو بعد میں لگائیں گے ابھی چلتی ہیں اس سب چیزوں کو اچھی طرح جو ہم ایکس کر لیں گے یہ جو کان فلاور ہم نے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دو چمچ ہم یہ بڑے والا ڈالیں گے دو چمچ مہدہ اور دو چمچ یہ کان فلاور ڈالیں گے ہم آلو گیا ہم نے ہلکا صاحب بوال لیا تھا ابھی اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں مولی کنڈا کر لیں گے کدو کا اچھی یعنی پنجابی مولی کنڈا کدو کا اچھی کر لیں گے اس کو مرگی کا گوشت بھی جو ہے ہم کیمہ اس کو بنا لیں گے یہ گرینڈ مشین میں ڈال کے گوشت بھی پہلے ہم نے یہ بوال لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی ہم نے کدو کا اشکار لیا اور مرگی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مرگی کا ایک ایسا گوشت بن گیا کیمہ سے بھی اچھا اور یہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز ڈالیں گے یہ تقریباً ایک کپ سے زیادہ ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ پہلے ڈال ہے اور یہ دوسرا کپ ہے یہ دو کپ ہم ڈالیں گے یہ کپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کدو کش کی یہ ہوئے پیاز اور ہری مرچ ہے اور اس کے بعد یہ میدہ ہے دو چمچ اور لال مرچی کالی بلیک مرچ پوڈرے بھی ایک چمچہ نمک اور یہ کون فلور بھی دو چمچے ڈالیں گے یہ بھی دو چمچے ہو گیا ہمارا اور دنیاں بھی ڈال دیں گے اس کے بعد دو ادت آنڈا ڈالیں گے ابھی اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا مسالہ جو ہے علو اور مرگی کا اور پیاز بغیرہ سب چیزیں ڈال کے ہم نے اچھی طرح اس کو گوند لیا ہے اور ابھی اس کو ہم ڈال کے سب ایک ایسا برتن لے لیں گے کوئی بھی اس میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھیں گے داست سے پندرہ منڈ کے لیے اس کو پانی بلکل نہیں لگانا آٹا بہت ہی اچھا ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے یہ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ فریج میں تقریباً داست سے پندرہ منڈ ہو گئے رکھے ہوئے اب یہ بلکل سیٹ ہو گیا ہے ابھی ڈاؤن بنا لیں گے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تیار کھا لیا اور ایک ڈککن لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں پیپسی کا کوئی بھی لے لے اور سینٹر میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ڈککن تھا اس میں سے ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سب ٹکی ہم تیار کار لیں گے اور اس کے بعد اس کو یہ آنڈا فینڈ کے ہم نے رکھ لیا پاس میں اور آئل بھی اوپر رکھ دیا چولے کے ابھی گرم ہونے کا انتظار ہے اور آنڈا لگائیں گے اس کے اوپر اس کے بعد یہ جو ہم نے بریڈ رکھا ہے بریڈ کرمز جو رکھا ہے ہم نے یہ لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹکی اس میں رکھیں گے اور اس کو آنڈے میں ایسے دونوں سیڈ سے اس کو ڈبو لیں گے اور اس کے بعد اس ڈبو لکھیں گے بہش ب Holiday ساکتے ہیں دے سکتے ہیں اسی طرح ہم سب ٹکییں تیار کر لیں گے آج ہمارا گرم ہو گیا اور ابھی ٹکییں اس میں رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کی سینڈ چینج کریں گے یہ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آ رہا ہے یہ دے سکتے ہیں تیار ہو گیا ہماری ٹکییں بہت ہی اچھی ہے اس کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلر آ رہا ہے ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی مزے دار اور بہت ذاکے دار تیار ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ گھر میں بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھیں اور عباد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے خوشیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عباد رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی کے رسپی ہم انشاءاللہ آپ لوگوں تک بنا کے پنچاتے رہیں گے اچھی سے اچھی اور دوستو ہماری ویڈی کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا اور کمنٹس کر کے بتانا اور دوستو انشاءاللہ پھر نئی رسپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ